جیسے اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب کے لئے تھامنیلز بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور تھامنیلز کی وجہ سے ہی کسی ویڈیو کی وائرل ہونے کے مکانات ہوتے ہیں اور زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ کسی ویڈیو کے اندر کنٹینٹ کی باد میں ہوتی ہے پہلے لیے تھامنیل کو بندہ دیکھتے ہیں تھامنیل کو دیکھ کر کے اس ویڈیو کے طرف لوگ آتے ہیں اور اس پر ویوز کے آنے کے زیادہ مکانات ہوتے ہیں اس کا اندر کانٹنٹ کیا ہے اس کا اندر وائس کیا ہے یہ بات کی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں کانٹنٹ بھی بہترین بنانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف تھامنائل کو بہت زیادہ بہترین ہونا چاہیے کیونکہ تھامنائل کی وجہ سے ویڈیو جہاں آپ کو ایک اسے اپلیکیشن بتاتا ہوں جس میں آپ جو ہوں آپنے لیے بہترین بنے بنائی ہوئے تھم نیلز آپ اپنے لئے چوز کر سکتے ہیں اور جس طرح آپ کنٹنٹ بناتے ہیں اسی کنٹنٹ کے مطابق آپ کو وہاں سے بنے بنائی جو نیٹیمپلیٹس ملیں گے جن کو آپ نے جسٹ موڈیفائی کر کے اپنے لئے within seconds آپ اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لئے تھم نیلز بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ پلے سٹور میں چلے جائیں اور پلے سٹور میں جا کر کے اس پر آپ کلک کریں گے اس کو آپ انسٹال کر لیں اپنے پاس اور پھر اس کے اندر بہت زبردست طریقے سے آپ اس کو اپنے تھم نیل بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہ انسٹال کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس تھم نیل میکر موجود ہے اس پر میں نے آپ نے کلک کر دیا اور یہ اب اپن ہو رہا ہے اب اس کو میں نے یہاں سے تھم نیل میکر کو اپن کر دیا تو یہ دیکھیں جب آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پہ کور بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس اپنے یوٹیوب چینل کے لئے کور کے لئے آپ کلک کریں تو یہاں سے آپ یوٹیوب بینر ہے یوٹیوب تھم نیل یوٹیوب ڈسپلے اس طرح سے بینر یوٹیوب کے لئے ہے انسٹا پوسٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ فیس بک کے لئے پوست بنا سکتے ہیں بہت طریقے چیزیں ہیں جو میں آپ کو کلو دینے ہیں اس کے بعد آپ نے سرجیوں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ یہاں پہ تھم نل ٹیمپلیٹس ہیں تھم نل ٹیمپلیٹس پہ آپ کلک کریں تو بنی بلائیں یہاں پہ آپ کو ٹیمپلیٹس ملیں گی اگر آپ کا گیم کا چینل ہے تو گیم سے متعلق ٹیمپلیٹس لے لیں ویلاغز ہیں اسی طریقے سے آپ میک اپ کا چینل ہے تو میک اپ کی بلائیں یہاں سے آپ کو ٹیمپلیٹس ملیں گی میں کوئی بھی ایک یہاں سے لے لیتا ہوں لیٹس سپوز میرے پاس یہ ہے تیکنالوجی پہ میں نے کلک کر دیا ہے تو میرے پاس ٹیمپلیٹس یہاں پہ اپن اوکر کے آ جائیں گے ٹیمپلیٹس ہیں وہ میرے پاس یہاں پہ اس طریقے سے اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ میرے پاس آ جائیں گی یہ دیکھیں بہت سے ٹیمپلیٹس ہیں میں کوئی ایک لے لیتا ہوں لیٹس سپوز تو اس کو میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کے اوپر میں نے کلک کر لیا ہائی ٹیک سولوشنز تو یہ میرے پاس ابھی اوپن ہو رہا ہے یہ دیکھیں اوپن ہو گیا تو اس کے اندر کیا ہے کہ ان سر چیزوں میں چینج کر سکتا ہوں اس کے اندر جتنی بھی آئیٹمز ہیں اس کو یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو یہ جو آئی کلک کریں تو یہ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سلوشن پہ کلک کیا تو اب سلوشن ہائیڈ ہو گیا ہے اب اس دیکھ سے میں دوبارہ سلوشن پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ جو یہاں پہ آنکھ کا نشانہ بننے ہوئے تو دوبارہ سے یہ ہمارے پاس دسپلی ہو جائے گا اس دیکھ سے آپ نے ٹیکس کو پہ کلک کر کے ایڈیٹ ٹیکس کریں اس ٹیکس کے اندر جو ہے آپ چینجز کر سکتے ہیں آپ اپنے مرضی سے کچھ لکھ سکتے ہیں اور جس لینگویج کو آپ چوز کریں گے نیچے لینگویجز بھی بہت ساری ہیں عربی ہے انگلیش ہے بنگالی ہے چینیز ہیں اس دیکھ سے کورین ہے تھائی ہے بہت سری لینگویجز کا اندر موجود ہیں آپ جس لینگویج کو چوز کریں گے تو وہ آپ کے پاس سیلیکٹ ہو جائے گی اب میں نے یہ چیز لٹ سپوز یہاں سے اس کی پر یہ بہت ساری چیزیں لگی ہوئے ان کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو میں نے یہاں پر ڈرگ کر سکتا ہوں اس کے اندر جو دوسری چیز کو میں یہاں پر ڈرگ کر سکتا ہوں یہاں پر اس کی پر لے کے آ سکتا ہوں تو مختلف طریقے ہیں آپ اپنے مرضی سے اس کو یہ دیکھیں ٹیکس کو اپر نیچے لے کے جا سکتے ہیں سلوشن کو میں اس کی پر میں ایڈٹ چینج ٹیکس کرتا ہوں اس کی اپر تو یہاں پہ آپ یہاں پہ کوئی بھی لگ دیں اگر سپوز میں اپنا یہاں پہ نام لگ دیتا ہوں اور اس کو میں کرک کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ آ جائے گا یہ میں دوبارہ سے لگتا ہوں میں نے کہا کہ یہ ایڈٹ کیا ہے اس کو سلوشن کو میں ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو یہاں سے ایڈٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے ڈن کر دیں گے اور اس کو ایڈٹ کر دیا اب اس کے اندر یہاں سے آپ کچھ بھی لگ سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں سے میں نے اس کی اوپر کرتا ہوں اور اس ٹیکس کو میں یہاں سے یہ ہے ٹیکس اس کے پر میں نے کرک کیا اور یہاں سے اس کے پر میں نے دیکھیں یہ ایڈٹ کو ہم سکپ کر دیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں سلوشن ہے اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جا کر کے سلوشن پہ میں کلک کیا اور میں یہاں سے بیک چلا گیا ہوں یہاں پہ جا کر کے اس کو میں یہاں پہ ڈیلیٹ کر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ یس کی ہے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا اور دیکھیں یہاں پہ سلوشن موجود نہیں ہے اس طرق سے کسی ٹیکس کے اندر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج پہ آپ کلک کریں ٹیک ہے تو ٹیک کی جگہ میں میں کچھ اور بھی لگنا جاتا ہوں اس کے اندر میں ٹیک ری ویلز لکھ دیا ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں ڈن کر دیتا ہوں یہاں سے تو تیکرر یویلز یہاں پہ لکھا ہوا آگیا ہے اور اس کو کہیں میرے اکر کرنے کے پر ماحر کرکے کسی پوائنٹ پہ لے جائے سکتے ہیں اس کا اندر جو امج ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو اور دیکھیں میرے پاس یہ ھونڈ کا سائنڈ بنا ہوئے یہ چیز ہے میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کر کے یہاں سے اس کو ڈائریک ڈیلیٹ کر سکتا ہوں یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ اور چیز ہے یہاں پہ کلک کر کے ریلٹ کرنا چاہتا ہوں ڈیلیٹ ہو جائے گا اپنی مرضی کی کوئی چیز آپ یہاں پہ molecules کر سکتے ہیں اپنی مرضی کوئی ٹیٹیکس اٹھ کر سکتے ہیں جو آپ دیکھنے چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ آپ پر ایڈ ہو جائے گا دیکھیں یہ تیکس wy donn factory یہاں پی آگیا انسٹیں تیکس کا سائز سے ہے جانچ کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد call были اللہ کلر آپ اس کو جورہا لیکن پر روکانچ چاہے گا اس کے ساتھと ایک سٹائل ہے کلرم چینج کر سکتے ہیں چھوٹے lydr ایسا جسی لیکھ شیر بڑا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہیں کہ قوتی ہےatreشن ہ Bagdown ہے اس ہر چیزیں ہیں یہاں پہ جو آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس نارملی اس ہر آپشن یہاں پہ ٹیکسٹ کیلئے آویلیبل ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر ایک اور بہت زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جیسے جائیں گے اس کے اندر جو ہے نا ایک بہت زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سٹیکرز آپ کو آویلیبل ہیں اب جو مرضی سٹیکرز یہاں سے لینے چاہیں کرافٹس کے ہیں اسی طریقے سے پام فالو سبسکرائب کے ایون لائک اور سبسکرائب کے بھی یہ دیکھیں سبسکرائب کا سٹیکر ہے میں یہاں سے اٹھاتا ہوں سبسکرائب کا سٹیکر تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے اس کی اوپر دیکھیں یہ آگیا ہے اس کا اپنے ویڈیو میں کہیں پلیس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے پاس بیگراؤنڈ ہیں بیگراؤنڈ بڑے زبردست لگانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں بیگراؤنڈ آٹومیٹکلی جیسے ہی میں اس کو کراپ کر دوں گا تو آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گا میری پکچر کے بیگراؤنڈ میں اسی طریقے سے آپ چل جائیں ایموجی ہے اس کے اندر مختلف قسم کی آپ کے پاس انیمیشن موجود ہیں اسی طریقے سے جو ہے نا ایفیکٹس اندر چل جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے ایفیکٹس موجود ہیں تو اس کے ساتھ اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے بہترین قسم کا تھم نل بنا سکتے ہیں اور اپنے ویڈیو کو اس لی جو ہے آپ اس کو وائرل کروا سکتے ہیں امید ہے آپ انہیں اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور اپنے ویڈیو کو مزید بہتر بنانے میں آپ کو مدد ملے گی شکریہ ہے جب آپ کو دیکھنے میں آپ کو دیکھنے کے لیے